ایمکی ایم پاکستان میں ایک بار پھر بغاوت پھوٹنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں ایمکی ایم کے سندھ کے مولا جٹ گورنر کامران تیسوری کو منصف سے ہٹانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس سلسلے میں آئندہ چند روز میں حتمی فیصلہ متوقع ہے کامران تیسوری کی جگہ متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت نے ایمکی ایم کے رہنما اور سابق میر کراچی مصطفیٰ کمال کو گورنر سندھ بنانے کے لیے سرگرمیاں تیس کر دی ہیں روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق گورنر سندھ کی تبدیلی کا مقصد سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً کراچی اور ہیدراباد میں متحدہ لندن گروپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا اور سیاسی طور پر متحدہ کو سندھ کی دوسری بڑی جماعت بننے کا موقع فراہم کر کے دوہزار دو کی پوزیشن میں لانے کی کوشش ہے ساتھ ہی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی جماعتوں کے اتحاد بنانے کی کوششوں کو بھی تقویت دینا ہے خیال رہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے نئی سببندی کا عمل شروع ہو چکا ہے جس میں خصوصاً گزشتہ پندرہ بس سے سندھ میں راج کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی کی مقالف جماعتوں اور شخصیات پر مشتمل ایک نیا اتحاد قائم کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز کی جارہی ہیں جس میں اب نہ صرف جی ڈی اے بلکہ جی یو آئی فے بھی شامل ہے جبکہ نون لیگ کے بھی اس اتحاد کا حصہ بننے کی یہ خبریں زیر گردش ہیں تاہم اصل سیاسی جوڑ توڑ کرنے والے حلقوں میں یہ سوچ پائی جارہی ہے کہ مذکورہ اتحاد کا اثر و رسوخ صرف اندرون سندھ تک محدود ہوگا اور یہ ضروری نہیں کہ یہ اتحاد آئندہ عام انتخابات میں سندھ کے اندر اتنی نشستیں حاصل کر لے کہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے اس لیے کوشش کی جارہی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی، حیدرباد، میر پرخاص، نواب شاہ سکر وغیرہ میں پیپلز پارٹی کی پرانی سیاسی مخالف قوت کو مضبوط کیا جائے کیونکہ ماضی میں مذکورہ شہری علاقوں میں متحدہ قومی مومنٹ وہ واحد جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کو ٹیف ٹائم دیتی رہی ہے انیس سو اٹھاسی سے لے کر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات تک متحدہ پارلیمانی سیاست کے حوالے سے سندھ کی دوسری بڑی جماعت رہی ہے لیکن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس سے وہ پوزیشن چھن گئی جسے متحدہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سرطور کوشش کر رہی ہے اب جو نئی سب بندی ہو رہی ہے اس میں متحدہ کی قیادت نے پیپلز پارٹی مخالف سندھ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مسلم دیک نون سے بھی پرانے مراسم بحال کرنے کے لیے سرگرمیاں ابھی سے تیز کر دی ہیں اس لیے متحدہ کی قیادت نے کامران ٹی سوری کی جگہ مصطفیٰ کمال کو گورنر سندھ بنانے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں جہاں تک کامران ٹی سوری کی گورنر سندھ بننے کی بات ہے تو بظاہر ان کی تقروری بھی متحدہ کے خاتے میں ہی ہوئی تھی لیکن سیاسی سوج بوجھ رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ کامران ٹی سوری اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی چوائز تھے بظاہر کامران ٹی سوری بھی اپنے آپ کو متحدہ سے جڑے ہوئے ہونے کی باتیں کرتے رہے ہیں تاہم متحدہ کے کارکن اور ہمدرد ان سے خوش نہیں اس لیے متحدہ کی قیادت کی کوشش ہے کہ کسی ایسے شخص کو گورنر سندھ بنایا جائے جس کی پہچان متحدہ قومی مومنٹ سے جڑی ہو تاکہ عوام میں براہ راست یہ تاثر جائے کہ اب اسٹیبلشمنٹ متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک کراچی کی شہری حکومت کے میر رہنے والے مصطفیٰ کمال کے نام پر غور کیا جا رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقوں میں یہ سوچ بھی کار فرما ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ لندن گروپ کا مکمل طور پر صفایہ کرنے کے لیے متحدہ پاکستان کو آگے لانے کی ضرورت ہے جہاں تک مصطفیٰ کمال کی بات ہے تو وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قرید تھے جنہوں نے مارک دوہزار سولہ میں متحدہ سے علیت کی اختیار کر کے پاکستان زمین پارٹی کے نام سے اپنی الگ جماعت بنائی تھی لیکن جس طرح چہیتے بچوں کے نقرے بھی بڑے ہوتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس وقت کئی معاملات میں بڑے نقرے کیے جس کے باعث ان کی جماعت کو انتخابات میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال نے بھی یہ سیکھ لیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے چلنا ہے اگر کامران ٹیسوری کی جگہ مصطفیٰ کمال یا متحدہ کے کسی اور تگڑے لینر کو گورنر سندھ تائنات کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی مخالف دیگر جماعتوں کو بھی اس پر اعتراضات اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ مل کر اس مرتبہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے ذراعہ کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری متحدہ قومی مومنٹ کے قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ ان کی سیاست کے لیے بہتر ثابت ہوئے ہیں اور آگے بھی بہتر ثابت ہوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ متحدہ کی قیادت درمیانی سوچ رکھنے والے کسی شخص کی بجائے ایسے شخص کو گورنر بنوانا چاہتی ہے جس کی مکمل پہچان متحدہ سے جڑی ہو تاہم اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف زرداری سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں جو آخر میں بازی کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا